اے درس کے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی دیوہی توفیق سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول پہر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور ان کے فرمان یا نشان کے مطابق عمل کرتے ہوئے احسان سباب کی محفل میں ہم سب موجود ہیں عزیزان منعہمی کے حدیث مبارکہ آپ کی گوشے گزار کر کے اجازت چاہوں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیانت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے حکم ہو جاتا ہے یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے پیاراکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن جب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے پھر بھی تین رستے ہیں جہاں سے سواب پہنچتا رہتا ہے وہ تین رستے کون سے ہیں ایک رستہ پھر ایکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رستہ صدقہ جاریہ ہے کوئی نیک اعمال کیا کوئی ایسا کام کیا کوئی ایسا صدقہ کیا کہ جو جاری رہنے والا ہے کوئی ایسا کام کیا جو جاری رہنے والا ہے مسجد بنا دی گئے مدرسہ بنا دیا ہے حفاظ کرام کے لئے کسی چیز کا احتمام کر دیا ہے تو وہ جاری رہنے والا کام ہے تو وہ اس کے لئے سواب کا اور عجر کا ذریعہ بنتا رہتا ہے سبحانہ دوسرا علمِ نافع ہے علمِ نافع جو ہے نفع دینے والا علم مثلا کتاب لکھ دیا ہے حافظِ قرآن اللہ تعالیٰ کے دین کے جو طلاب ہیں طالبِ علم ہیں ان کے لئے کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ انہوں نے علمِ دین حاصل کیا ان پر کسی نے خرچ کر دیا تو اس خرچ کرنے پر جو اس نے کھایا اس طالبِ علم نے اس کی طاقت سے جو اس نے آئیت یاد کی تھی وہ قیامت تک جب تک حفاظ بنتے رہیں گے اور اس کی نسبت سے لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے مرنے والے کے لئے سواب کا ذریعہ بنتے رہیں سبحانہ اور تیسرا فرمایا فرمایا کہ تیسرا وہ ہے نیک اولاد کا چھوڑ جانا نیک اولاد ہے اس کی تربیت کی ہے وہ نیک ہے وہ احسانِ سواب کا اور عجر کا مرنے کے بعد بھی ذریعہ بنتے رہے ہیں عزیز آنِ قرآنِ قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حسد منع ہے لیکن دو لوگ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ حسد کا معنی وہ معنی رشت کے تھا وہ کون سا تھا فرمایا وہ اس پر رشت کرنا بنتا ہے یا حسد کرنا جس نے حفظِ قرآن کیا ہے جس نے علمِ دین حاصل کیا ہے جس کے پاس قرآن ہے اور دوسرا رشت اس سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں پر خرچ کرتا ہے سبحان اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں پر خرچ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فرمایا کہ موت آ جانے کے بعد انسان پر پہاڑوں جتنے عجر اور سواب اور اس کے درجات بلند کر دی جاتے ہیں تو وہ شخص خوش ہو جاتا ہے وہ اللہ ربی رسول سے ارز گزار ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے کہ میں نے تو کوئی ایسے عمال نہیں کیے تھے لیکن میرے درجات بلند کیوں ہو رہے ہیں محلے کے بعد تو اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹوں نے تیری اولاد نے تیرے لیے احسانِ سواب کیا ہے تیرے لیے دعا کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے کی عمل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے